اور یہ ایک اور سوال ہے یہ کہتے ہیں کہ آشا غازی کہتے ہیں کیا سیونگ اکاؤنٹ اور ریٹائر میر پلین سے انٹرسٹ لے سکتے ہیں پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ تو دیکھو سیونگ اکاؤنٹ میں جو انٹرسٹ بنتا ہے اول تو چیکنگ اکاؤنٹ کھلوائیں اگر چیکنگ اکاؤنٹ نہیں کھلوانا ہے سیونگ اکاؤنٹ کھلوانا ہے زیادہ پیسے کا رولنگ ہے یا آنا جانا ہے تو لوگ احتیاط کے طور پر سیونگ اکاؤنٹ کھولتے ہیں اور وزارت سیف ہوتا ہے ہر طرح تو سیونگ اکاؤنٹ اگر آپ نے کھولا ہے اور اس کے اوپر انٹرسٹ بن گیا ہے تو اس انٹرسٹ کو وہاں رہنے نہ دے بلکہ آپ اس انٹرسٹ کو نکال لیا کریں نکال کے بغیر ثواب کی نیت کے غریبوں محتاجوں میں بانڈ دیں خود استعمال کرنا جائز نہیں ہے تو غریبوں محتاجوں میں بانڈ دیں کیونکہ وہ انٹرسٹ ہے وہاں اگر چھوڑیں گے تو وہ بینک اسی انٹرسٹ کو لے کے آگے پھر سعودی کاروبار میں لگائے گا تو آپ کا پیسہ گو ہے کہ مزید سعودی کاروبار میں معامل بنے گا لہذا اس کے لئے علماء اور فوقانی کی کہا کہ آپ وہ نکال لیں نکال کے بغیر ثواب کی نیت کے غریبوں محتاجوں کو دے دیں یا کوئی رفائی کام جو ہے وہ کروا دیں تو اس کے اندر میں صرف ہو سکتا ہے باقی رہا ریٹائرمی پلان ریٹائرمی پلان پہ جو انٹرسٹ ملتا ہے تو وہ اصل میں وہ انٹرسٹ ہوتا نہیں ہے وہ ان کی بوک کیپنگ کے اندر ان کی استلاح میں اکاؤنٹنگ کی استلاح میں اس کو انٹرسٹ لکھتے ہیں لیکن شریعت کے روشنی میں وہ انٹرسٹ نہیں ہے جیسے فور او ون کے جو ہے فور او ون کے پلان کے اوپر جو انٹرسٹ ملتا ہے تو وہ بھی انٹرسٹ حاصل میں شریع طور پہ نہیں ہوتا اسی طرح ریٹرنمی پلین کے اوپر ہے تو یہ انٹرسٹ نہیں ہوتا شریع طور پہ تو شریع طور پہ جب انٹرسٹ نہیں ہے لہذا اس کا جو ہے لینا بالکل آپ کے لئے جائز اور حلال ہے اس میں کوئی مذاقع نہیں وہ آپ کو اگر انٹرسٹ بنا کے جو ہے دیتے ہیں کتنا انٹرسٹ ہے تو حقیقت میں وہ شریع اصول کے مطابق وہ انٹرسٹ نہیں ہے وہ شریع اصول کی ڈیٹیل کیا ہے وہ آپ کے سمجھنے کی ضرورت نہیں وہ علماء جانتے ہیں لہذا اس کی ڈیٹیل ہے حضرت حکیب محمد ثانوی رحمت اللہ علیہ نے امداد الفتاوہ کے اندر بھی لکھی ہے وہ ڈیٹیل موجود اور مفتی آدم پاکستان مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بیمہ زندگی نامی ان کا رسالہ ہے اسی طریقے سے جوائر الفقہ ان کی کتاب ہے اس کے اندر ان نے ڈیٹیل لکھی ہے اس کی کیا وجوات ہیں لیکن بارل وہ شریع طور پر انٹرسٹ اور سودھ نہیں ہوتا لہذا وہ آپ کے لئے قبول کرنا بلکل جائز اور حلال ہے